تو اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے سوفیا نام کی لڑکی کو دکھانے سے جو درسل ایک شارپ ری سرچر تھی وہ اپنے ساتھیوں کے پاس سپیسیفک اوشن میں آئی ہوئی تھی شارپ کو ٹریک کرنے جس کا نام لیلت تھا سوفیا اور اس کی ٹیم پچھلے کافی ٹائم سے لیلت کو ٹریک کر رہی تھی اور آج بھی ان کی یہی سوچتی کہ لیلت کب ان کی ریڈار میں واپس آئے گی اور یہ لوگ اس کا سیمپل لے کر اس پر ریسرچ کریں گی اور پھر اچانک انہی ریڈار میں ایسی سکنلز ملنے لگتی ہے جیسے وہ شارپ ری لیلت ان کے ایلیا میں آ رہی ہے اس لیے ٹیم کے چار لوگ جن میں سوفیا کا ہزبن بھی شامل تھا وہ سمندر میں کود پڑے اور لیلت کو ڈھونڈنے لگتی ہیں جہاں تبھی انہیں ایک ویل کا بی بی دکھائی دیتے ہیں جو حالانکہ تھا تو بچہ ہی لیکن اس کا سائز بہت بڑا تھا اور ڈڑا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ بی بی ویل مرا ہوا تھا جس کے جسم کا آدھا حصہ غائب تھا اب یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس ویل کا قاتل کو نہیں ہو سکتا ہے کہ تبھی ان کے سامنے ویل کا کھونے آ ہی چاہتا ہے جی ہاں وہ اور کوئی نئے لیلی تھی تھی جو اب ان کے سامنے آ چکی تھی جسے دیکھر یہ لوگ کافی گھپ رہا جاتی ہیں کیونکہ آج سے دو مہینے پہلے جب انہوں نے لیلیت کو اگزائون کیا تھا تو وہ بس دائی میٹر کی تھی اور اب لگ بگ وہ سات میٹر کی ہو گئی تھی یعنی سیس دو مہینے میں وہ تین گناہ پڑھ دی تھی جو بات سچ میں کافی چونکا دینے والی تھی اب یہاں سمجھ داری تو یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنی جان بچھا کر چلے جانا چاہیے تھا لیکن یہاں سب سے بڑی گلتی سوفیہ کا ہسپنڈ کر دیتے ہیں اپنی موت کو سامنے دیکھنے کی باوجود بھی اسے سیمپل لینے کی پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ شاہر کی باڈی سے سیمپل لینے کی چکر میں لیلیت کو سٹیپ کر دیتے ہیں اور بس پھر کیا تھا وہی ہوا جس نے ڈر تھا لیلیت کنٹرول سے باہر ہو کر ٹیم کے چاروں لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے اور انہیں بڑی طرح کارٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے جبکہ سوفیہ اس کی ایک ساتھی کشتی میں سے بس ہی نظارت دو اس سے دیکھ پا رہی تھی حالانکہ وہ بھی کافی ڈر گئی تھی جب کچھ امن ہوتا ہے تو سوفیہ بھی آشن میں کود جاتی ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی زندہ بچاؤ گا لیکن وہاں پر تو بس ٹیم کے لگوں کی کٹے پٹے جسم کے ٹکڑے تھی جنہیں پوری طرح نلیت نے مار دیا تھا ہر طرف کھونی کھون پھیلا ہوا تھا اور اب تبی نلیت سوفیہ کے سامنے بھی آ جاتی ہے جو کسی منسٹر سے کم نہیں لگ رہی تھی وہ اب سوفیہ پر بھی حملہ کرتی گسیت کر اسے اپنی ساتھ آشن میں لے جانے لگتی ہے پر کسی طرح سوفیہ اپنی جان پچھا لیتی ہے اور یہاں سنچین جو کر آتا ہے سیدھا تین سال کے بعد جہاں سوفیہ نے اب شارٹس پر ریسرچ کرنا بین کر دی تھی اور اب وہ ایک ایکوریم گائیڈ کا کام کیا کرتی تھی جہاں آنے والے بچوں کو وہ مچھلیوں اور ان کی بارے میں بتایا کرتی تھی جو جن بچی کاف انجوائے بھی کرتی تھی اب یہی پر ہم ایک لڑکی میکا کو دیکھتی ہیں جو ایک مرین ایکٹیوز تھی سمندر کی بارے میں ریسرچ اور جانکاری رکھنے اور دینے والی وہ ایک کمپنی کو چلا رہی تھی جس کا نام سیویرز آف سی تھا جن کا کام یہ مرین لائف کو بچانا تھا یعنی سمندر میں رہنے والے ہر کریچر کی حفاظت کرنا ان کسی میں داری تھی اب میکا سوفیہ سے جا کر ملتی ہے جسے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر لے آتی ہے اور اسے دکھا دیا کہ لنگت شارٹ جس پر سوفیہ کچھ سال پہلے ریسرچ کر رہی تھی وہ کچھ ہی ٹائم میں پیریس کے ایک ریور میں آ رہی ہے یعنی کہ ان کے شہر کے ہی ریور میں اور بس پیریس کے ریور میں اینٹر ہو نہیں آنے اسی لئے ملتی یہاں چاہتے ہیں کہ سوفیہ لیلت کو ایکزامین کرنے میں ان کی مدد کریں جس پر سوفیہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اکثر شارٹس موسم کی بدلنے کی وجہ سے ایک جوہ سے دوسری جوہ سے چلی جاتی ہیں اور ہاں پیسیفک اوشن سے ریور میں آنا تھوڑا مشکل ہے لیلت تو کیا کوئی بھی شارٹ ریور کی تازہ پانی میں سروائیو نہیں کر سکتی اس لئے وہ یہاں آنے سے پہلے ہی واپس لوٹ جائے گی اب اس وجہ کی ساتھ ساتھ سوفیہ کا صدمی سے بھرا ماضی بھی تھا جو اسے شارٹس پر ایکزامین کرنے اور اسے ٹریک کرنے سے روک رہا تھا اس لئے کچھ اس ساتھ کی وجہیں دیکھ کر سوفیہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اب ہم دو لڑکوں کو اسی سن ریور کی پاس کھڑا دیکھتی ہیں جنہیں ریور سے دو چھوٹے چھوٹے میزائلز ملتی ہیں تب یہاں پر پولیس آ کر سبھی میزائلز کو اکھٹا کر لیتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ دوسری جن کے بعد سے اس ریور میں چھوٹے چھوٹے میزائلز اور ان کی شیلز ملتی رہتی ہیں اس لئے درنے والی کوئی بات نہیں ہے اب رات کی تائی میکہ اپنے ایک دوست کے ساتھ سن ریور میں آتی ہے جو یہاں ہوئے کار ایکسیڈنٹ کی جانچ کرنے آئے تھے پر اصل میں وہ تو یہ ایکزامین کرنے آئے تھی کہ کیا لیلت اس ریور میں آگئی ہے اس لئے میکہ کی دوست ریور میں کوچ جاتی ہے جہاں وہ شادی بڑی بڑی پنجوں کے نشان دیکھتی ہے پر تب یہاں پولیس بھی آگئی تھی ان دونوں کو پکڑنے کے لیے کیونکہ اس طرح کسی بھی کیس کی انیسٹیگیشن کرنا اویل کانونی تھا اس لئے پولیس میکہ کو پکڑ لیتی ہے جبکہ اس کی دوست کسی طرح وہاں سے بھاگ نگلتی ہے اب ہم سوفیا کو دیکھتے ہیں جو اب نیلت کو ٹریک کر پا رہی تھی اور اسی پتہ چلتا ہے کہ ہاں دیوست سن ریور میں آ چکی ہے اگلی صبح پولیس اس آدمی کی لاش ریور سے نکالتی ہے جس کی کل رات کار ایکسڈے میں موت ہو گئی تھی اب لاش کی حالت بھی دیکھ کر سب انہوں کافی ٹرر چاہتی ہیں کیونکہ اس کی لاش کا آدھا حصہ وائب تھا اسے دیکھنے سے صاف لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے سے جانبر نے اس کی لاش کو کھایا ہے اب یہاں ریور کے بار آفیسرز کے ساتھ سوفیہ اور میکہ بھی تھی اور سوفیہ صاف لفظوں میں انہیں بتا دیتی ہے کہ یہ کام اور کسی کا نہیں بلکی نلیت کا ہی ہے اور اب ہمیں شارک کو روکنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح شارک کے ہاتھوں نہ مات پر یہاں میکہ اس بات کو غلط انداز میں کچھ یوں سمجھ لیتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شارک لوگوں کو نہ ماریں تو ہمیں شارک کو ماننا ہوگا اسے لگ رہا تھا کہ آفیسرز سوفیہ کی ساتھ مل کر شارک کو مانتیں گی تو بس اسی لیے وہ شارک کو بچانے کے کام پر لگ جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ مرین سیویر ہے سمندری کریچر کو بچانے بن تو اسی لیے وہ ایسا کریں پر سوچنے والی بات تو یہ غلط ہی ہے کہ ایک شارک لوگوں کو مار رہی ہے لیکن وہ اسے بچانا چاہتی ہیں پین اگلے دن آفیسرز اور سوفیہ سن ریور میں آ جاتی ہیں ان کا پلان تھا کہ وہ ریور میں جا کر سیدھا شارک کو پکڑ لیں گے تب سوفیہ شارک کو ٹریک کرنے میں ان کی مدد کر رہی تھی سب کچھ ٹھیکی چینڈرازہ وہ لوگ شارک کو دیکھنے ہی والی تھی لیکن نیکہ یہاں بہت بڑی گڑھ بڑھ کر دیتی ہے وہ اپنی ہیکر دوست کی مدد سے سوفیہ کی ٹریکر کی سکنلز کو خراب پر دیتی ہے جسے کہ ابھی لوگ شارک کو ٹریک نہیں کر پاتی اور اس سے ظاہر ہے ان آفیسرز کی بھی بہت بڑا خطرہ آ گیا تھا جو ریور میں گئی تھی پرندی لیت اس طرف نہیں جاتی اور اپنا روٹ بدلی تھی یا جسے آفیسرز کو اپنی جان بچانے کا موقع میں جاتے اور وہ صحیح سنامت باہر آ جاتے ہیں پر یہ کافی سیریس کنڈیشن بن جاتی ہے کہ شہر کی بیچو بیچ سن ریور میں مونسٹر شارک گھوم رہی ہے اس لیے آفیسرز یہ بات جا کر میر کو بتا دیتی دمیر پریشان ہوتی ہوئے کہتی ہے کہ کیسے بھی کر کے اس شارک کو روکنا ہوگا کیونکہ کچھ دن بعد اسی سن ریور پر ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے جسے وہ کسی بھی صورت میں کینسل نہیں کر سکتی اس لیے آفیسرز لپ کو روکنے کی باری بھی سوچنے نکھتی ہیں جبکہ می کم ایک ویڈیو بناتی ہے اسے خفیہ طور پر کئی سالی مرین ایکٹیویسٹ کی پاس پیری دیتی ہے اور نیویت شارک کی باری میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ گومیٹ اسے اور اس جیسے اور بھی شارک کو مارنا چاہتی ہے اسی لیے ہمیں آگے آنا ہوگا اور انہیں بچانا ہوگا بے شکی شارک ہم لوگوں کو کھائے کیوں نہ جائیں پھر وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے آج رہا ہمیں پیریس کی کیٹاکوم میں آنا ہوگا کیٹاکوم دیسل پیریس کے نیچے بنائی گئی ایک ٹینن سورنگ ہے جو پورے پیریس کے نیچے پھیلے ہوئی ہے اب میکہ اپنا پورا پلین اپنے ساتھیوں کو بتا دو دیتی ہے لیکن اس سے پہلے اس کی ایک دوست انہیں اس کے پاس پہنچ گئی انہیں اس خفیہ پلین کی بارے میں سب کچھ بتا دیتی جہاں ان لوگوں کو بتا چلا کہ اس ٹائم شارک پیریس کی کیٹاکوم میں یہ ہے کہ جیسے یہ رات ہوئی میکہ ان مرین ایکٹیویسٹ کے ساتھ کیٹاکوم آ جاتی ہے جہاں سوفیا اور آفیسرس بھی آگئی تھے کیونکہ انہیں بھی میکہ کے پلین کی بارے میں پیٹا چل گیا تھا یہاں آفیسرس اور ایکٹیویسٹ کی بھی بحث ہونے لگی جہاں تبھی میکہ پیٹاکوم ریبر میں کور جاتی ہے کیونکہ وہ یہ دکھانا چاہتی تھے کہ شارکس انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہیں اور پھر تبھی وہاں ایک شارک آ جاتی ہے جو لیلک تو نہیں تھی جس کے ساتھ وہاں اور بھی کئی ساری شارکس آ جاتی ہیں اور بس پھر کیا تھا شارک یہ ثابت کرتی ہے کہ سچ میں شارکس انسانوں کے لیے بہت قطرناک ہیں اور انسانوں کو تو نہیں چھوڑتی وہ میکہ پر بوئی طرح حملہ کر دیتی ہے اور اسے بہت بوری مو دیتی ہے یعنی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں جو دیکھ کر سارے مرین ایکٹیویسٹ گھبراتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں اور ان کا فضول سا جو پلین تھا مرین کی لائف کو بچانے کا وہ کوئی طرح تباہ ہو گیا تھا کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہر چیز بنے ہی وہ کوئی جان ورے کیوں نہ ہو بچانے والا نہیں ہوتا کچھ آپ کی جان کی دشمن بھی ہوتی ہیں جنہیں روکنا اور مارنا بھی پڑتا ہے اس سے بیچ بہت سارے ایکٹیویسٹ ریور میں گر پڑتے ہیں اور شارکس کا کھانا بنچاتے ہیں ہر طرف شارکس ریور میں انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے نظر آ رہی تھی اسے پتہ چلا کہ یہ شارک ایک فیمل ہے جو تقریباً دو ماں کے ہیں پریکمنٹ بھی ہے اور حیرانی والی بات کہ اس کے پیٹ میں ڈیروں شارکس کے بچے ہیں پتہ چلتا ہے کہ شارک ایک ایسی پروسس سے بچی پیدا کر رہی ہے جس میں وہ ایک ٹائم میں بہت زیادہ بچی پیدا کرنے کی کابل ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی جلد چھوٹی اور میں جو چیز بہت کترناک ہے کیونکہ ایسے ان کی تعداد بہت کم ٹائم میں برس سکتی ہے اور طور یہ تازہ پارے میں بھی سروائیف کر سکتے ہیں جو چیز انہیں ان کی ماں لیویت سے مینی جس طرح کلائمیٹ کی مشکلات کو جیلتے ہوئے فریش والی میں جینا سیکھیا تھا یہ لوگ انتاظر لگا لیتے ہیں کہ یہ شارکس ہزاروں کی تعداد بھی ہو سکتے ہیں جو سارے کیٹاکورن میں رہ رہے ہوں اس لیے وہ سہستہ کرتے ہیں کہ ہم کیٹاکورن میں دھماکے کریں گے جس سے سبھی شارکس وہی مانے جائیں گے اب اگلے دن وہ سویمن ایونٹ آ جاتا ہے جہاں ایک ٹائم میں وہ سارے لوگ ریور میں سویمن کریں گے تیارنگ کیونکہ یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی گئے تھی میر کوئی شارکس بھی آنے کا خطرہ تھا لیکن وہ ایونٹ کو اپنے فائدے کے لیے کینسل نہیں کرتی بلکہ آفیسرز اور ٹرین مرین کو ریور میں اتار دیا گیا وہ نگرانے کرنے لکھتے ہیں جہاں ریور کی ایک سائٹ پر کافی بڑا جال باندیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی شارک اس طرف آئے تو اس میں باز جائے جبکہ سینئر آفیسر سوفیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیٹاکورن میں آ گیا تھا کیونکہ وہ وہاں کی مین جگہوں پر دھماکے کرنے والے تھے سب اپنی اپنے جگہ پر پہنچ گئے سینئر آفیسر اور سوفیا ایک ساتھ تھے وہاں اندیرہ تھا جی ایسے سینئر آفیسر نے فلیش لائٹ آن کی ہم بہت دراؤنہ سین دیکھتے ہیں آفیسر کی چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے شارس کی بچے گھوم رہے تھے جس سے وہ کافی گھبرا جاتے ہیں کیونکہ حالانکہ یہ بچے تھے لیکن اتنی طاقت بڑھتے کہ کسی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے کیونکہ چھوٹے ہونے کی باوجود ان کا سائز کافی بڑا تھا سبھی بومز کو اپنی اپنے جوا پر فکس کر دیا گیا تھا لیکن بومز کے پیٹنے سے پہلے ایک شارس سینئر آفیسر پر حملہ کر دیتی ہے پر وہ کسی طرح بومز کو بلاسٹ کر دیتے ہیں جس سے حالانکہ وہ خود تو کافی زکمی ہو گیا تھا لیکن شارس کے کچھ بچے مر جاتے ہیں اور سینئر آفیسر کو اوپر کش کیا جاتے ہیں اب جب سوفیا واپس نیچل ریور میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے سے لیوٹ گزر رہی تھی جو اپنے بچوں کی لاشوں کی ٹکڑے دیکھتے ہیں کافی دکی ہو گئی تھی اور غصی میں بھری ہوئی تھی اور خصوصیا کو تو دیکھ نہیں پاتی لیکن غصی سے بھری ہوئی اس جال کو توڑ دیتی ہے اور اس جگہ آ جاتی ہے جہاں سویمنگ ریز شروع ہو گئی تھی اب لیوٹ یہاں آ کر ایک آدمی کی ایک ہی چھٹکی میں دو ٹکڑے کر دیتی ہے جس سے ہر طرف افرات تفری مچ جاتی ہے اور تب یہاں بہت ساری شارٹس پہ آ جاتی ہیں جو ظاہر ہیں لیوٹ کے کہنے پر ہی آئے تھے یہ شارٹس پیٹاکوم میں نہیں رہ رہی تھے اس لیے دھماتے سے نہیں مری اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھے یہ شارٹس ریور میں تیر رہی نگو پر بڑی طرح حملہ کر دیتی ہیں ایک ہی پل میں ریور خونسی نار ہو گیا ہر طرف ان کی ناشکے ٹکڑے ٹکڑے بکھا دیتی اسے کے ساتھ یہاں سب سے بڑی رلتی یہ ہوئی کہ آفیسر نے شارٹس نائبر سے شوٹ کر دیا جس کے کچھ نشانی پانی بھی بڑی میزائلز پر لن جاتی ہیں یہ دوسری جنگ سے وہاں پڑے ہوئے تھے لیکن ڈیفیوز نہیں تھی پوری طرح ایکٹیف تھے جس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک میزائل کی پھٹنے سے تیروں میزائلز پھٹنے رکھتے ہیں ایسا ہوتی بڑی بڑی دماغوں کی ساتھ وہاں سنامی جیسا سین بن جاتا ہے ریور کا پانی ہر طرف پھیل جاتا ہے جو میرے کی ساتھ ساتھ پیریس کی بہت بڑے حصے کو اپنے ساتھ لیر ڈوبتائیں بہت بڑی تباہی بچ جاتی ہیں صرف صوفیہ اور سینئر آفیسر ہی بچتی ہیں جو اپنی چاروں درف تباہی کو دیکھ رہی تھی آس پاس لاشیں اور تیروں شارٹس گھوم رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ شارٹس سنامی کی وجہ سے آس پاس کی ایلیا میں بھی جا رہیں گے جس وجہ سے وہ پورے کنٹری میں ہی پھیل چکی ہیں اور سب سے خطرنام بات وہ اب یہاں سے پورے دنیا میں ہی پھیل جائیں گے اور بہت بڑی تباہی رہیں گے جس سے انسانیت اور دنیا کا نام و نشان میٹ جائے گا جو چیز بہت خطرناک ہے اور اسی دل دینا دینے والی اینڈنگ کی ساتھی یہ کہانی انڈر بیلز یہی پر ختم ہو جاتی ہے